ہر معاملے میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ہر معاملے میں کہا ہم نے ان کے طریقوں پر عمل وہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے فرمایا تم ایک ساتھ بڑھا لیا کرو نو کا رکھلو یا گیارہ کو رکھلو بلکہ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں یہ تو ہر معاملے میں الگ چلتے ہیں کیوں ہمارا اپنا کلچر ہے ہماری اپنی تحذیب ہے ہمارا اپنا تمدن ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو یہ بھی بتاتا ہے سلام کیسے لینی ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کتنی دفعہ لینی ہے اور یہ بھی کہتا ہے دروازے پہ جانا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹا کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو دروازے میں کوئی سراخ ہو تو اندر نہیں جھاکنا اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ تین دفعہ سے زیادہ دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا نہ کھلے تو لوٹ آو جو دین ایک ایک بات کھول کر بیان کرے جو یہ بھی بتائے روٹی کمانی کہاں سے ہے یہ بھی بتائے کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھولےنا یہ بھی بتائے بیٹھ کے کھانا یہ بھی بتائے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا یہ بھی کہے ذرا چبا چبا کے کھانا اور یہ بھی بتائے کہ کافر اور منافق سات آنتوں سے کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تم نے ایک آنت سے کھانا ہے جو کھانے کا طریقہ بھی بتائے سونے کا بھی بتائے کسی سے ملاقات کا بھی بتائے جو کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنی ہے یہ بھی بتائے اور لوگ چھوڑ کے آ جائیں گے تو قبر میں کیا ہوگا قبر سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا میدان محشر میں کیا ہوگا محشر میں میزان کیسے لگے گا پلسرات کیسے لگے گی حساب کیسے ہوگا اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو سوال کیا ہوں گے جواب کیا دینے چاہیے جو یہ بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قیامت میں عدل کیسے کرے گا اور یہ بھی بتائے کہ اپنے بندوں پر فضل کیسے کرے گا جو دین یہ بھی بتلائے کہ قیامت والے دن جب گناہگار میدان مکشر میں پریشان ہوں گے تو ایک کالی ظلفوں والے محبوب آ کے سفارش بھی کریں گے سفارش مانی بھی جائے گی ان کے کہنے سے گناہگاروں کو چھوڑا بھی جائے گا پھر لا يستوی اصحاب ناری و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون جو بتائے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو کامیابی ہوگی تو جو بچے کے کان میں آزان دینے سے لے کر گھٹی دینے سے لے کر جنت میں جانے تک کا سارا طریقہ جو دین بتائے پھر اس دین کے ماننے والوں کو ادھر ادھر جانے کی دین اجازت دیتا ہے ہر چیز تمہیں گھر میں بتائی ہے پھر تھوڑا سا ادھر سے ادھار تھوڑا سا ادھر سے ادھار جو فیشن رات کو دیکھ لیا ٹی وی پہ سویرے کر لیا جو نیا سٹائل آیا وہ چل گیا جو نیا فیشن آیا وہ آپ نے نراز نہیں ہونا ویسے میں نے اتنے کچھے خیالات کے لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو اس بار پر بیعث کر رہے ہیں کہ یہ فیشن جب آیا تھا سب سے پہلے میں نے بنایا تھا کیا قوم ہے کیا تبصرہ ہے کہاں جیتنا چاہتی ہے یہ پاجامہ جو ساری دنیا آج پہن رہی ہے اس شہر میں سب سے پہلے میں نے پہنا جیت گئے بھئی جیت گئے آپ کا اینام بنتا ہے گولڈ میڈل آپ کو ملنا چاہیے اتنا بڑا کارنامہ سب سے پہلے فیشن آپ نے کیا ہے کمال ہو گئی ہاتھ دو گئی سب سے پہلے جناب یہ جو چیز آج سب کے پاس ہے یہ سب سے پہلے اس مادل کا موبائل سب سے پہلے میں نے لیا تھا بالکل بالکل آپ کا پہلا نمبر بنتا ہے آپ جیت گئے خدا کے بندو اللہ سے ڈرو مسلمان ان چیزوں میں علج کر زندگی نہیں گزارتا اس کی چاہتیں کچھ اور ہیں اس کے انداز کچھ اور ہیں وہ مٹی میں مل کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کے وَلَعَادِيَاتِ دَبْحَن فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَن فَاسَرْنَبْحِ نَقْحَن فَوَسَتْنَبْحِ جَمْحَن رب کہتا ہے مجھے قسم ہو ان گھوڑوں کی جن پر سوار ہو کر میرے معبوب کے زہابہ میدانوں میں نکلتے ہیں یہ شان ہے مسلمان اس میں اندر ولولہ ہوتا ہے اس کے رنگ کچھ اور ہوتے ہیں اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں وہ مجمع دے کر پریشان نہیں ہو جاتا اس کو نئی گاڑی مل گئے تو اسے وہ کامیابی نہیں جانتا وہ تو کہتا ہے کامیابی تو تب ملے گی جب مدینے والے مسخوراگ ملیں گے جب صبح قیامت کریم کہیں گے آجا میں تجھے راضی ہوں یہ کامیابی ہے یہ اصل درجہ ہے جب صبح قیامت رب کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یہ کامیابی ہے